میرا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے اببہ کے الفاظ باز گشت بن کر میرے دماغ میں گونج رہے تھے کہ بیٹی میں سچ کہہ رہا ہوں میں تمہیں جوے میں ہار گیا ہوں تمہیں لوگ لینے کے لیے باہر کھڑے ہیں تم ان کے ساتھ چلی جاؤ مجھے ماف کر دو میں نے سر اٹھایا اور اببہ کو خونی نظروں سے دیکھا اببہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اپنی بیٹی کو جوے میں ہار دوگے تم باپ نہیں قصائی ہو مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے اببہ میں کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی اببہ ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑا مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور وہ بھی رو رہا تھا لیکن مجھے اس کے رونے کی کوئی پروا نہیں تھی اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اپنی سگی بیٹی کو جوے میں ہار بیٹھا تھا اسے جوہ ہی کھیلنا تھا تو بیٹی کو دعو پر لگانے کی کیا ضرورت تھی تب ہی بھی بیرونی دروازے پر زور زور سے تستک ہوئی باہر وہی لوگ کھڑے تھے جنہوں نے جوے میں مجھے جیتا تھا ایک کہہ رہا تھا کریم برش جلدی کرو ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ ہم اندر گھوسائیں گے میں نے نفرت بھری نظر دروازے پر ڈالی جیسی ہی وہ دونوں اندر آ گئے ہوں اپا پس پار پر یہی الفاظ دھورائی جا رہے تھے مجھے ماف کر دو بیٹی مجھے ماف کر دو بیٹی میں تمہارا گناہگار ہوں پھر اپا مجھے بازو سے پکڑ کر باہر لے گیا باہر دو لڑکے کھڑے تھے جو شکل و سورے سے ہی بدماش لگتے تھے انہوں نے حویس بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور ایک گاڑی میں بٹھا کر چل پڑے پیچھے اببہ روتے روتے دہلیس پر ڈھیر ہو گیا تھا مجھے اپنی عزت خطرے میں لگ رہی تھی ان دونوں عباشوں کی نظریں مجھے اپنے وجود میں گھٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی میرا باپ ایک جواری تھا اسے جوئے کی بہت بری لط لگی ہوئی تھی جوئے کی وجہ سے وہ گھر کا آدھا سمان بھی بیچ چکا تھا جو بچا تھا وہ بھی بیچنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن سمان بیچنے کی بجائے اپنی بیٹی کو جوئے میں ہار گیا تھا میری اممہ اببہ کی اسی عادت کو دل سے لگا کر فوت ہو چکی تھی میں ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی دونوں لڑکی مجھے ایک کوٹھے پر لے گئے اور کوٹھے کی نائکہ کو فروغ کر دیا اور پھر وہ پیسے لے کر خوشی خوشی چلے گئے تو نائکہ نے ایک لڑکے کو بلایا جی دے اسے لڑکیوں والے کمرے میں لے جاؤ آرسی یہ یہی رہے گی نائکہ بڑی خوفناک شکل کی عورت تھی بلکل پھینس کی طرح پلی ہوئی چہرہ میں کب سے بھرا ہوا تھا میں ڈرتی ڈرتی اس لڑکی کے ساتھ ایک کمرے میں گئی وہاں بہت ساری لڑکیاں موجود تھی جو سپاٹ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی میں ایک چرپائی پر بیٹھ گئی اور سسکنے لگی لڑکیاں مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی ان سب کی نظروں میں اور دلوں میں میرے لئے کوئی بھی ترس موجود نہیں تھا شاید ایک لڑکی کو مجھ پر ترس آ گیا تھا وہ اٹھ کر میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی بہن یہاں جو بھی لڑکی آتی ہے اس کا رونا بلکل فضول ہوتا ہے اس لئے تم بھی نہ رو اور صبر سے کام لو اس کی بات بلکل درستی لیکن میں کیا کر دی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اتنا روں کہ روتے روتے ہی میرا دھم نکل جائے میرے باپ نے مجھے جوے میں ہار دیا تھا کیسا باپ تھا جسے اپنی بیٹی پر سرہ بھی ترس نہیں آیا مجھے معلوم تھا کہ کوٹوں پر مجرے کے علاوہ جسم فروشی کا کام بھی ہوتا ہے وہاں جتنی بھی لڑکیاں تھی سب جسم فروشی کرتی تھی کچھ ہی دیر ہوئی تو جیدہ آیا اور میری تصویر بنا کر چلا گیا میں نے لڑکی سے پوچھا کہ جیدے نے میری تصویر کیوں بنائی ہے تو کہنے لگا کہا کہیں گے تو نائکہ انہیں سب لڑکیوں کی تصویریں دکھائی گی جس کو جو لڑکی پسند آئے گی وہ اسی کے ساتھ رات گزارے گا یہ سن کر تو میری روح لرز اٹھی جسم فروشی کے تصور سے ہی مجھے گھن آنے لگی رات ہوئی تو جیدہ کمرے میں آیا اور ایک لڑکی کا نام پکارا رخشندہ آ جاؤ رخشندہ نامی لڑکی جیدہ کے ساتھ چلی گئی اور میں تھر تھر کامتی رہ گئی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ابھی جیدہ دوبارہ آئے گا اور نام پکارے گا ہو سکتا ہے اس پار وہ میرا نام پکارے میں اللہ سے دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ میری باری نہ آئے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جیدہ آتا اور نام پکارتا مطلوبہ لڑکی اس کے ساتھ روانہ ہو جاتی اسی طرح باری باری سارے لڑکیاں کمرے سے چلی گئیں اور آخر میں میں بچ گئی میں سمجھ گئی کہ اب آخری گھاں گائے گا تو جیدہ مجھے بھی لے جائے گا اسی خیال سے ہی میں کامتی رہی کسی مرد کے چھونے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اور اس کے تصور سے ہی میری روح فنا ہو جاتی تھی ساری رات گزر گئی لیکن میرے لئے کہاک نہ آیا تو میں نے اللہ کا بہت لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے میری عزت محفوظ رکھی تھی یہ اللہ کا مجھ پر خاص کرم تھا انجان جگہ تھی اس لئے رات پھر مجھے نیم بھی نہیں آئی تھی صبح ہوئی تو سارے لڑکیاں باری باری آ کر اپنے بستر پر سو گئیں ساری رات جاگنے کی وجہ سے مجھے بھی نیند آ رہی تھی اسی لئے میں بھی سو گئی دوپہر کے دو بچے کا وقت تھا جب جیدے نے آ کر سب لڑکیوں کو جگا دیا لیکن مجھے نہ جگایا پتہ نہیں کیوں شام ہوئی تو نائکہ کمرے میں آئی اور سخت لہجے میں پوچھنے لگی رات کس لڑکی کی طبیت خراب تھی ہم سب لڑکیوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا تب بھی ایک لڑکی نے میری طرف اشارہ کر کے بتایا تو نائکہ میرے پاس آئی اور مجھے سر سے نیچے تک غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگی دیکھو لڑکی میں نے تمہیں بھاری قیمت دے کر خریدا ہے اسی لئے طبیت کے خرابی کے بھانے نہیں چلیں گے تم نے تو اب ہمیشہ یہی رہنا ہے اور میں جو کہوں گی تمہیں کرنا پڑے گا ورنہ تمہاری لئے اچھا نہیں ہوگا بہتر یہی ہے کہ رونا دھونا چھوڑو اور اپنے گھر کو بھول جاؤ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور مرنتیں کی کہ خدا کے لئے مجھے یہاں سے جانے دو میں اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں میں ایک عزتدار کھرانے سے تعلق رکھتی ہوں نائکہ نے تنزیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور ساری لڑکیوں کی طرف دیکھ کے کہنے لگی یہ ساری لڑکیاں بھی عزتدار کھرانے سے تعلق رکھتی تھی بس اب مجھے اور کچھ نہیں کہنا اور نہ ہی سننا ہے آج رات ایک خاص گھاک آ رہا ہے تم ان سب لڑکیوں میں خوبصورت ہو اور اس گھاک کو بھی خوبصورت لڑکیاں پسند ہیں اسے لیے اچھے سے تیار ہو جاؤ جیدہ تمہیں نیا سوٹ لاتے گا پھر وہ دوسری لڑکیوں کو بھی اچھے سے تیار ہونے کی ہدایت کرتی چلی گئی میں بستر پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر اپنی قسمت کو رونے لگی جیدہ نے مجھے ایک نیا جوڑا لا کر دیا تھا جسے میں نے زیبتن کر لیا میں تیار نہیں ہونا چاہتی تھی لیکن ایک لڑکی نے بتایا تھا کہ جو لڑکی نائکہ کی بات نہیں مانتی وہ اسی کوڑے سے مارتی ہے تب ہی میں ڈر گئی تھی میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح تیار ہو کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی یہ سچ تھا کہ وہاں جتنی بھی لڑکیاں تھی میں ان میں سب سے چھوٹی اسمارڈ اور خوبصورت تھی اسی لیے جب میں تیار ہو کر بیٹھی تھی تو سب لڑکیاں مجھے رش بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی رات ہوئی اور کہاہوں کی آمد شروع ہو گئی جیتا حسب معمول کمرے میں آ کر لڑکی کا نام پکارتا اور وہ اس کے ساتھ چلی جاتی نائکہ کی بات میرے دماغ میں گونج رہی تھی کہ آج رات ایک خاص کہاگ آ رہا ہے اسے خوبصورت لڑکیاں پسند ہیں شاید وہ مجھے پسند کر لے اور مجھے اس کے ساتھ رات گزارنی پڑے وہ گزرتا رہا اور ساری رات لڑکیاں کمرے سے چلی گئیں آخر میں میں رہ گئی اس رات بھی ایسے ہی ہوا تھا میں ساری رات چاکتی رہی لیکن جیتا مجھے بلانے نہیں آیا صبح ہوئی تو میں نے پھر اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا اس نے ایک بار پھر میرے عزت بچا لی تھی لڑکیوں کے آتی ہی میں بھی سو گئی اب روزانہ ایسے ہی ہونے لگا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گاہک مجھے پسند کیوں نہیں کر رہے تھے ایک طرح سے تو یہ اچھا تھا بس میرے دماغ میں یہ سوچائی تھی کہ میں اپنے خاندان میں خوبصورتی کے لحاظ سے مشہور تھی میری کزنس مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھتی تھی چونکہ میرا باپ جواری تھا شاید اسی لیے میرا کوئی رشتہ نہیں آیا تھا بعض اوقات والدین کے برے عہد لڑکی کی قسمت پر بدنماد داغ بن جاتے ہیں اور یہی داغ ان کے رشتے میں رکاوٹ بھی بن جاتے ہیں میری ماں تو بہت اچھی اور سابیر عورت تھی لیکن باپ اچھا نہیں تھا امہ بتاتی تھی کہ ابا اس کا کزن تھا اس نے باپ کی کہنے پر اس سے شادی کی تھی شادی کے بعد اس کا برے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اسے جوئے کی لط پڑ گئی تھی کئی بار وہ جوئے میں بھاری رکم بھی جیت کر گھر آتا تھا امہ کہتی تھی کہ نبیلہ کے ابا جوہ کھیلنا چھوڑ دے یہ حرام کی کمائی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر جسم میں حرام کا ایک لکمہ بھی رہ جائے تو عبادتیں قبول نہیں ہوتی تیری اس بری عادت کی وجہ سے نبیلہ کا رشتہ نہیں آئے گا امہ کی باتیں ابا پر اثر نہیں کرتی تھی بلکہ وہ امہ کو ڈانٹ کر چپ کرا دیتا تھا اگر زیادہ تو تقرار ہوتی تو ابا امہ کو مارنے سے بھی قریص نہیں کرتا تھا ابا کماتا نہیں تھا دن رات فاکو پر کٹ رہتے تب ہی امہ نے لوگوں کی کھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا امہ کی تنقہ آتی تو ابا زبردستی کچھ پیسے امہ سے چھین لیا کرتا تھا ابا کے کردوتوں کی وجہ سے ہی میرا رشتہ نہیں آیا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری شادی کی عمر بھی نکلتی جا رہی تھی پھر ایک دن ابا گھر آیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ بیٹی میں تمہیں جوہے میں ہار چکا ہوں مجھے ماف کر دو ایک تو ابا نے مجھ سے بہت بڑی زیادتی کر دی تھی پھر وہ مجھ سے مافی بھی مانگ رہا تھا جب اس نے مجھے جوہے کی شرط پر لگایا تھا تو اسے اس وقت ہی سوچنا چاہئے تھا اب تو مافی کے گنجائش ہی ختم ہو گئی تھی میں اس گھوٹے سے کسی بھی طرح نکلنا چاہتی تھی مجھے ایسی زندگی سے نفرت تھی ایسی زندگی سے تو بہتر ہے میں خود کو موت کے سپرد کر دوں کم سے کم زلت سے تو بچ جاؤں گی لیکن مجھے وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا نائکہ نے گھوٹے کے گیٹ پر دو گارڈ بٹھائے ہوئے تھے مجھے گھوٹے پر آئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا لیکن ابھی تک میں کسی کہا کو پسند نہیں آئی تھی میں روز آنا رات اپنے بستر پر جاگتے جاگتے دعائیں کرتے گزار دیتی اور پھر صبح ہی سوتی تھی سب لڑکیاں حیران تھی کہ ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک کسی کہا کو پسند کیوں نہیں آئی ایک لڑکی میں اپنی ساتھی لڑکی سے میرے حوالے سے چہمگویاں بھی کی تھی میں خاموشی سے سنتی رہی تھی مجھے اپنے گھر کی بھی بہت یاد آتی تھی ایک بار بھی اببہ مجھ سے ملے نہیں آیا تھا شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ جن کے ہاتھوں وہ مجھے جوے میں ہارا ہے وہ مجھے کوٹے پر بیج گئے ہیں ایک دن میں نے سوچا کہ مجھے نائکہ سے بات کرنی چاہیے میں اس کی منتیں کروں گی کہ مجھے یہاں سے جانے دے اور میں کوئی کام وغیرہ کر کے اس کے پیسے اتار دوں گی اس سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے اس کی بہت منتیں کی لیکن نائکہ کسی طرح بھی نہ مانی بلکہ کہنے لگی کیا میں بے وکوف ہوں جو تجھے چھوڑ دوں تو تو میرے لئے سونے کی چڑیا ہے میں کمرے میں آ کر بہت روئی تھی اور پھر اللہ سے دعا بھی کرتی اور اللہ سے ہی مدد مانتے تھی کہ وہ مجھے اس دلدل سے نکال دے جب میں روتی تھی تو جیتا مجھے درس بھری نظروں سے دیکھتا تھا لیکن بات کوئی نہیں کرتا تھا ایک رات جب سب لڑکیاں اپنے اپنے گھاگوں کے ساتھ رات کسان نے کمرے میں چلی گئیں تو میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی میں نے سوچا تھا کہ شاید مجھے یہاں سے بھاگنے کا موقع مل جائے میں برامدے میں پہنچی لیکن مجھے نائکہ تو کہیں دکھائی نہ دی لیکن جیدے کے ساتھ ایک آدمی دکھائی دیا اس آدمی کو دیکھتے ہی میرے پیرو دلے سے زمین نکل گئی وہ آدمی ہمارے ہی مولے کا تھا اس کا نام شرافت تھا وہ مولے میں موزز آدمی کے نام سے مشہور تھا اس کی عمر تقریباً پچاس کے لگ پھک تھی وہ شادی شدہ اور جوان بیٹیوں کا باپ تھا اسے کوٹھے پر دیکھ کر اس کی ساری شرافت کی پول کھل گئے تھے جیدہ اسے میرے ہی تصویر دکھا رہا تھا اور کچھ کہہ رہا تھا جو میں نہ سن سکی اور کمرے میں چلی گئی مجھے ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ میرے ساتھ رات گزانے کی حامی نہ بھر لے وہ مجھے جانتا تھا کہ میں کریم بخش کی بیٹی ہوں اور میرا باپ جواری ہے جب آتا گھنڈا گزر گیا اور جیدہ مجھے بلانے نہ آیا تو مجھے تجسس ہوا پتہ نہیں جیدہ نے شرافت سے میرے بارے میں کیا بتایا تھا اور میری تصویر دیکھ کر شرافت نے کیا کہا تھا اگلے دن جب جیدہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا پر اس نے کہا کہ تم پوچھ کر کیا کرو گی وہ آدمی تمہاری تصویر دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ تم اس گھوٹے پر کیسے پہنچی ہو میں نے اسے بتا دیا کہ تمہارا باپ تو میں جوے میں ہار گیا تھا اور جوہ جیتنے والے تمہیں یہاں بیج گئے تھے تمہارے علاوہ اور کوئی لڑکی تھی نہیں اسے لئے وہ واپس چلا گیا تھا میں نے سکون کا سانس لیا اور پوچھا کہ اس نے میرے ساتھ رات کیوں نہیں گزاری پھر جیدے نے مجھے غور سے دیکھا اور کہنے لگا مجھے نہیں مالو بس کچھ دن انتظار کر لو وہ چلا گیا اور میں دم بہت رہ گئی جیدے کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ اس نے مجھے سہر زدہ کر دیا تھا اس کا یہ کہنا کہ بس کچھ دن انتظار کر لو مجھے الچن میں ڈال گیا تھا میں ساری رات اس کی بات پر خور کرتی رہی تھی کچھ سمجھ نہ سکی البتہ مجھے جیدے کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دکھائی دی تھی شاید وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا وہ خود بھی خوبصورت اور لمبے قط کا نوجوان تھا دن گزرتے رہے اور میری عزت محفوظ رہی نائکہ نے بھی دوبارہ میرے بارے میں پوچھنا گوارہ ہی نہیں کیا تھا تجسوس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا میرے ساتھ رہنے والی لڑکیاں بھی حیران تھی اور مجھے قریدنے کی خوشش کرتی تھی کہ ابھی تک مجھے کسی گہاگ میں پسند کیوں نہیں کیا ایک رات جب ساری لڑکیاں گہاگوں کے ساتھ کمرے میں چلی گئیں تو میں کوٹھا گھومنے کے غر سے کمرے سے باہر نکلی برامدے میں جیتا اور ایک آدمی بیٹھا دکھائی دیا جیتی کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ آدمی کو میری تصویر دکھاتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا آدمی کی چہرے کی تاثرات بدلتے جا رہے تھے اس نے اس آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا نہیں بھئی نہیں مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے میں کل پھر آ جاؤں گا تم مجھے دوسری لڑکیوں کی تصویریں دکھانا اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور میں تجسوس میں پڑ گئی میں جیتے سے پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ وہاں نائکہ آ گئی اور پوچھنے لگی ہاں بھئی جیتے کہا کوئی نئی لڑکی پسند آئی جیتے نے کہا کہ نئی آنٹی اس کے پاس پیسے کم تھے اور وہ تھوڑے پیسوں پر لڑکی کے ساتھ رات گزاننے کی زد کر رہا تھا میں نہیں مانا تو وہ چلا گیا جیتے کے اس جھوٹ پر میں حیران رہ گئی نائکہ کہنے لگی تم نے ٹھیک کیا ہے ابھی تک اسے کسی مرد نے نہیں چھوا میں اسے کسی امیر آدمی کو پیش کروں گی تو وہ اس کے ساتھ رات گزاننے کے ٹھیر سارے پیسے دے گا نائکہ کی بات سن کر میرا دل کیا کہ میں اس پر چھپٹ پڑوں اور اس کا گلہ دبا دوں لیکن میں اپنے ارادے کو املی جامع نہیں پہنا سکی اور کمرے میں لوٹ گئی میں جیتے سے بات کرنے کے لئے بیتاب تھی کہ اس نے گھاک سے کیا کہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ رات گزاننے کا ارادہ بدل دیا تھا میں چھپکے چھپکے برامدے میں جھانک لیتی تھی لیکن نائکہ جیتے کے ساتھ بیٹھی ہوتی اسی طرح رات گزر گئی اور میں جیتے سے بات بھی نہ کر سکی مجھے جیتے کا کردار پرسرار سر لگا میں اس سے بات کرنے کے لئے موقع تلاش کر رہی تھی مجھے اس کمرے سے کسی اور کمرے میں جانے کی اجازت بھی نہیں تھی اسی لئے کافی دنوں سے میں آسمان کی شکل بھی نہیں دیکھ پائی تھی ایک دن نائکہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ مجھے جیتہ برامدے میں اکیلا بیٹھا ہوا نظر آیا میں جلدی سے اس کے پاس پہنچ گئی مجھے دیکھتے ہی جیتہ بکھلا گیا اگلی ہی پل اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک کمرے میں لے گیا اس سے اسے کہنے لگا تم اپنے کمرے سے باہر کیوں نکلی ہو اگر نائکہ نے دیکھ لیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی جلدی سے اپنے کمرے میں جاؤ میں اسے پوچھنا چاہتی تھی لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے کمرے میں پھیج دیا مجھے بڑا غصہ آیا لیکن میں سبت کر گئی میرا خیال تھا کہ میری عزت محفوظ رہ گی اور میں کسی کہاک کو پسند نہیں آؤں گی مگر ایک رات جب سب لڑکیاں اپنی اپنی کہاکوں کے ساتھ چلی گئی تو میں بھی بھاگنے کے خیال سے کمرے سے باہر نکلنے کے خاطر اٹھی دروازے پر پہنچی تو مجھے ایک لڑکی کی آواز سنائی تھی وہ میرا نام لے کر کہہ رہا تھا ہاں مجھے یہی لڑکی چاہیے میں اسی کے ساتھ رات گزارنا چاہوں گا یہ سنتے ہی میری جان نکل گئی اور میں سمجھ گئی آج رات میری عزت تار تار ہو جائے گی اور میں خود کو بھی مو دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی میں رونے لگی لیکن میرا رونہ نائکہ کا دل موم نہ کر سکا جیتا مجھے لے جانے کے لیے کمرے میں آیا اور کہنے لگا پریشان نہ ہو نبیلا جو لڑکا آ رہا ہے اس کی بات غور سے سننا آجو میں اسے کچھ پوچھنا ہی چاہتی تھی لیکن وہ جلدی سے باہر نکل گیا اور میں اس کی پیچھے پیچھے جلدی وہ مجھے ایک کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر چل رہ گیا میں تھڑکتے اور لذرتے وجود کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی وہ جو کوئی بھی تھا دروازے کی طرف پشت کیے کھڑا تھا میں اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی اور جب وہ مڑا تو اسے دیکھ کر میری جان ہی نکل گی وہ تو میرا کزن عظیم تھا میں اسے دیکھ کر حیران رہ گی میرے موں سے بے ساختہ نکلا اسمت تم اسمت میرے ماموں کا بیٹا تھا وہ مسکر آیا اور مجھے بستر پر بٹھانے کے بعد خود بھی بیٹھا اور کہنے لگا ہاں نبیلا میں میری چیتے سے بات ہو گئی ہے نائی کا سو جائے پھر وہ ہمیں اس کوٹے سے بہا نکال دے گا میں خاموشی سی کیفیت میں مبتلا ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا میں پوچھنا چاہتی تھی مگر اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ پہلے ہم یہاں سے نکل چلیں پھر میں تمہیں پوری بات بتاؤں گا گھوٹے سے نکلنے کے تصور سے ہی میری روح سرشار ہو گئی تھی تقریباً ایک گھنٹے کے بعد جیدہ کمرے میں آیا اور وہ باہر آنے کا کہا ہم اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل آئے جیدے نے بتایا نائی کا سو گئی ہے ایک گھاٹ واش رو میں ہے دوسرے کو میں باتوں میں لگاتا ہوں تم نبیلا کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ ہم نے ایسا ہی کیا گیٹ پر ایک گارڈ موجود تھا جیدے نے اسے باتوں میں لگایا اور میں عظیم کے ساتھ نکل گئی وہ سیدھا مجھے اپنے دوست کے فلیٹ پر لے گیا میں بے حد خوش تھی مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے نئی نئی ازادی ملی ہو میں ساری بات جاننے کے لیے بیچین تھی تب ہی عظیم نے تفصیل بتانا شروع کی میں کسی کام سے تمہارے گھر گیا تھا فپا جان کی طبیعت بہت خراب تھی میں انہیں ہاسپٹل لے گیا جب ان کی طبیعت سمبلی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا میرے اگسانے پر انہوں نے بتایا کہ وہ تمہیں جوے میں ہار چکے ہیں اور دونوں لڑکوں نے تمہیں کوٹے پر بیج دیا ہے تو مجھے بہت افسوس ہوا نبیلہ میں تمہیں بچپن سے محبت کرتا تھا اور تمہیں اپنانا چاہتا تھا لیکن امہ نہیں مان رہی تھی امہ کہتی تھی کہ نبیلہ کا باپ جواری ہے لوگ کیا کہیں گے تم کسی اور لڑکی کو پسند کر لو لیکن میں نے امہ سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میری شادی نبیلہ سے نہیں ہو سکتی تو پھر کسی سے نہیں ہوگی بہرحال پھپا کے بتانے پر میں فوراں کوٹے پر پہنچ گیا جیدہ میرے جاننے والا نکلا وہ وہاں نوکری کرتا ہے میں نے جیدے کو تمہاری تصویر دکھائی اور اس سے مدد کی دوخواس کی تو اس نے وعدہ کر لیا ایاش پرس لو جب تمہارے ساتھ رات گزاننے کے خاتے کوٹے پر جاتے تھے تو جیدہ انہیں کہتا تھا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ رات مت گزارو اس لڑکی کو ایٹس ہے اور یہ زندگی کے دن گزار رہی ہے اگر تمہیں ایٹس ہو گئی تو تم بھی مر جاؤ گے اسی لیے تمہارے ساتھ کوئی بھی رات گزاننے پر راضی نہیں ہوتا تھا ہم موقع کی تلاش میں تھے تمہیں کوٹے سے نکالنا بہت مشکل تھا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری آج جب موقع مل گیا تو اس نے مجھے فون کر دیا جیدے نے نائکہ کی چائے میں نشی کی دوا ملا دی تھی اب وہ صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئی گی گارڈ کا مسئلہ تھا تو ایک گارڈ اتفاق سے واش روم کیا تھا دوسرے کو جیدے نے باتوں میں لگا دیا تھا اب تمہارے بھاگنے کا الزام جیدے پر نہیں آئے گا میں تمہیں صبح گھر لے جاؤں گا اور ہم دونوں سادگی سے شادی کر لیں گے کیا تم اسے شادی کرنا چاہو گی عظیم کی باتیں سن کر میرے اندر سکون کی لہر دوڑی تھی اور پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ میری عزت اگر محفوظ رہی تھی تو عظیم اور جیدے کی وجہ سے اس کا صلح میں تو جیدے کو نہیں دے سکتے تھے لیکن اس کا عجر اللہ پاک اسے ضرور دے گا صبح ہوتی ہی میں عظیم کے ساتھ مامو کی گھر پہنچ گئے اور عظیم نے سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیا میری ممانی بھی ہماری شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی اور اسی شام ہی ہمارا سادگی سے نکا ہو گیا تھا پھر ہمارے نکا میں میرے باپ نے بھی شرکت کی اور وہ بہت شرمیندہ تھا اور بار بار مجھ سے معافی مانگ رہا تھا بلاخر میں نے بھی ابا کو معاف کر دیا اور عظیم کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزارنے لگی